دوستو اسلام علیکم آج ہماری ٹاپک ہے ٹرانزیکشن گوڈ سٹاک اینڈ اکاؤنٹ تو یہ کہہ ہمارے پر بیسک ٹرمز آف اکاؤنڈگ ہیں ہمارے پاس جو ہمارے روپ مراج اکاؤنڈگ جو ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے اندر یہ جو بیسک ٹرمز ہیں وہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ٹرمز ان کا مطلب کیا ہے اور ہم یہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے آج پر صحیح ٹرم ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ٹرانزیکشن ڈانزیکشن ہمارے پاس یہ فرسٹ ٹرم ہے ٹرانزیکشن جس کو ہم آج میں اسٹھی کر رہے ہیں اس ٹرم کا مطلب ہے آپ بزنس کے اندر کوئی بھی خرید و فعلوغد کرتے ہیں تو اس سے ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں ہمارے پاس ہے اپنا دکان یا بزنس کینس کے اندر گیا آپ کے پاس ایک بک کی دکان ہے اور ایک بندہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ اس میں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس دو بندے ہونے چاہیے جب آپ کے پاس دو بندے یا اس کے اندر بیچ میں منی انول ہو تو ہم اسے ٹانزیکشن کہتے ہیں مثال ہم یہ ادوپل لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس بک سٹور ہے اس کے لئے بک ہے اور آپ کے پاس بندہ خریدنے کے لئے آ رہا ہے یہ بندہ آپ کو پانچ سور پہ دے رہا ہے اور آپ اس کو بک دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں بک آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ٹانزیکشن ہوگی کہ آپ نے ایک بک اس کو پروائیٹ کی اس نے آپ کو پانچ سور پہ دیئے تو یہ ٹانزیکشن ہوگی تو اس میں دو بندے بھی انول ہیں اور آپ کے پاس منی بھی انول ہیں تو یہ آپ کی کیا ہوگی ٹانزیکشن ہوگی تو آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے گوڈز دوسرا ہمارے پاس ہے گوڈز گوڈز کیا ہے کوئی بھی چیز آپ بزنس کے اندر لاتے ہیں کہ ہم اس کو فروغ کر دیں گے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں گرز کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ بیچنے کے پرپس کے لیے لاتے ہیں تو ہم اسے گرز کہتے ہیں یہی مثال لیتے ہیں آپ کے بات بک ہے آپ نے پریس والے سے ایک ہزار بک خرید کی صحیح ہے تو اور آپ نے ان میں سے آٹھ سو بک بریج تھی ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار بک خرید کی کس سے پریس والے سے پریس والے سے آپ نے ایک ہزار بک خرید کی اور اس میں سے آپ نے آٹھ سو بک بیٹی تو یہ ہمارے پاس جو آٹھ سو ہزار بک آپ نے خرید تھی یہ آپ کے پاس کیا ہے گرز ہے کیونکہ آپ نے اس کو بیچنے کے نیت سے خرید آئے تو اسے ہم گرز کہتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ہے سٹوک سٹوک کیا ہے سٹوک ہمارے پاس جو بزنس کے اندر جو ہمارے پاس سٹوک چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم سٹوک کہتے ہیں سٹوک میز آپ نے کیا کیا یہی ایک زفر لے لیتے ہیں کہ آپ نے پریس والے سے ہزار بک خریدی اس میں سے آٹھ سو آپ نے بیٹی باقی کتنی بچی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سٹوک کتنا ہے آپ دو سو روپے دو سو بکس کا سٹوک ہے تو یہ آپ کی سٹوک ہو گئے کہ آپ نے ہزار بک خریدی آٹھ سو بیٹی باقی بکائے جو آپ کے بزنس کے اندر بکائے جو پڑی ہیں بکس پڑی ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس سٹوک ہے جیسے آپ انویلیٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس سٹوک کو ہم انویلیٹری بھی کہتے ہیں جو آپ کے بکائے جو آپ کے بزنس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں سیل کرنے کے لئے وہ آپ کے پاس انویلیٹری ہو جائے گی لاصٹ ہمارے پاس ہے اکاؤنٹ ھا آف اکاونٹ کیا ہمارے پاس ہم یہ جانتے ہیں داست ہمارے پاس ہے اکاونٹ ھا آیا آپ کو بزنس کی ڈٹیل پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی بزنس کے اندر آیا کیا آیا اور کیا گیا تو ہاں یہ ڈٹیل پروائیڈ کریں تو اسے ہم اکاونٹ کہتے ہیں ٹھیک ہیں اکاونٹ کہتے ہیں جسے آپ کے پاس کیسے کیسے آپ کو انفرومیشن پروائیڈ کرے گا آپ نے پریس والے سے ایک ہندار بک کھری تھی صحیح ہے اور آپ نے سیل کتنے کی آٹھ سو سیل کر دی ہیں اور بکایا آپ کے پاس سٹوک کتنا ہے تو تھاؤنڈ بکس کا سٹوک آپ کے بعد پڑھا ہوا ہے تو آپ کا یہ معلوم ہوا ہم نے بک جو اپنے بزنس کے لائن ہوں تھاؤنڈ بکس تھی بیٹھی کتنی ہم نے آٹھ سو بیٹھی بکایا تک بھی پڑھی رہی ہیں یہ دو سو پڑھی ہیں یہ انفرومیشن جو ہمیں ملتی ہے اس کو ہم چاہے کہتے ہیں اکاؤنڈ کہتے ہیں تو آج ہم نے کیا پڑا ٹرانزیکشن پڑھی جو آپ کو خرید و فروض کرتے ہیں تو بندوں کے بیچ میں اس میں منی انوار ہو تو اسے ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں جو آپ بیچنے کے پرپس کے لیے لاتے ہیں اپنے بزنس کے اندر تو ہم اسے گوڈز کہتے ہیں اسٹوک کیا ہے جو چیزیں آپ کے اندر سیل کرنے کے لئے چیزیں پڑھی ہوئی ہم آپ کے اسٹوک کے اندر بزنس کے اندر ہم اسے اسٹوک کہتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو ایک ایکسپل دیا اس کے ہمارے پاس ایکسپل دیا اس کے اسٹوک کے پاس ہمارے آر باتا ہے جو آپ تو آپ کی ایکسپل کو وزنس کیل کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ایکسپل کہتے ہیں جسے ہم postal عید بھچ سنگلوجب سے